موسیقی آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیسے ہم ہیوی فاغ میں بھی سیفلی ڈرائیو کر سکتے ہیں کار میں اگر ویزیبیلٹی بہت ہی کم ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ گاڑی سے کہیں جا رہے ہیں اور ویزیبیلٹی بہت کم ہونے کے قارن آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ آپ کی گاڑی کس ڈریکشن میں جا رہی ہے تو آپ کا جو نیچرل رییکشن ہوتا ہے وہ ہے کہ آپ جہاں تو گاڑی کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں جہاں پھر گاڑی کو روک دیتے ہیں لیکن ہیوی فاغ میں کبھی بھی اپنی گاڑی کو روڈ کے اوپر مت روکیے جب بھی آپ نے گاڑی کو روکنا ہے تو روڈ کے سائیڈ پہ ایک سیف پلیس جو ہے اس کو ڈھونڈیے اسی سیف پلیس پہ اپنی گاڑی کو روکیے اور گاڑی کو وہاں پہ روکنے کے بعد اپنی لائٹس جو ہیں گاڑی کی ان کو آف کر دیجئے جب بھی آپ ہیوی فاغ میں ڈرائیو کرتے ہیں تو جب آپ میرر سے باحث دیکھ کے ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کو پہچان نہیں پاتے کہ آپ کی گاڑی کتنی سپیڈ پہ جا رہی ہے آپ کو پتا نہیں چلتا کہ آپ فاسٹ سپیڈ پہ ڈرائیو کر رہے ہیں جانا سلو سپیڈ پہ اس لیے جب بھی آپ ہیوی فاغ میں ڈرائیو کریں تو اپنی گاڑی کی سپیڈ کو لیمٹ میں رکھنے کے لیے اپنے گاڑی کے سپیڈو میٹر کے اوپر اپنا دھیان رکھیں سپیڈو میٹر کی سپیڈ کے کارڈنگ ہی گاڑی کی سپیڈ کو کنٹرول کریں Always use road markings and pavement markers during fog جب بھی آپ ہیوی فاغ میں اپنی گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہیں تو روڈ کی لیفٹ سائیڈ کے اوپر ایک وائٹ لائن آپ کو ملے گی اس لیفٹ سائیڈ کی وائٹ لائن کو ہی اپنی گاڑی لائن بنائیے کبھی بھی اپنی گاڑی کو ڈرائیو کرنے کے لیے سینٹر والی وائٹ لائن کو گاڑی لائن یوز مت کریں اگر آپ اپنی سینٹر والی گاڑی لائن کو یوز کرتے ہیں تو آپ اپنے اپوزٹ سائیڈ کی طرف سے آنے والی گاڑی کے بلکل کلوس پہنچ جاتے ہیں اور ہیوی فاغ میں جو دوسرا اپوزٹ سائیڈ والا ڈرائیو ہے وہ بھی فرنٹ سے آ رہی گاڑی کو کلیرلی دیکھ نہیں پاتا اس چیز سے بہت سارے وائیکلز کا ایکسٹوینٹ ہونا پوسیبل ہے جب بھی آپ فاغ میں گاڑی یوز کرتے ہیں تو اس کی لائٹ آپ کی اپنی ہی ویزیبلیٹی کو کم کر دیتی ہے اس لیے ہمیشہ فاغ میں لو بیم والی لائٹ کا ہی یوز کریں اگر آپ کی گاڑی میں فاغ لیمپس ایویلیبل ہیں تو اپنے گاڑی کے فاغ لیمپس کا یوز کریں فاغ میں گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے آج کل جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان میں فرنٹ اور بیک دونوں سائٹ پہ ہی فاغ لیمپس ایویلیبل ہوتے ہیں جب بھی آپ فاغ لیمپس کا یوز کرتے ہیں تو فاغ لیمپس کی لائٹ جو ہے وہ آپ کی گاڑی کو زیادہ ویزیبل بنا دیتی ہے سامنے سے آنے والے ڈرائیو کے لیے جب بھی آپ فاغ میں ڈرائیو کریں تو اس چیز کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ اپنا فاغ جو ہے اپنا دھیان جو ہے وہ سیدھا روڈ کے اوپر ہی بنائے رکھیں سائٹ پہ دیکھنے کی کوشش نہ کریں اگر آپ کی گاڑی کے فرنٹ میرر کی ویزیبلیٹی فاغ کے قرن کم ہو رہی ہے تو اپنی گاڑی کے ہیٹر کو آن کریں جب آپ اپنی گاڑی کا ہیٹر آن کریں گے تو جو واتر کنٹنٹ کنڈنس ہوکے آپ کی گاڑی کے فرنٹ میرر پہ لگا ہوگا وہ ایوپریٹ ہوکے وہ نکل جائے گا اور آپ کو ایک کلیر ویزیبل گلاس ایویلیبل ہو جائے گا اور اس چیز کا بھی دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ ہیٹر آن کریں تو ائر ڈیریکشن کنٹرول والی جو نوب ہوتی ہے اس کی ڈیریکشن ہمیشہ وینڈ شیلڈ کی طرف ہی رکھیں اگر آپ کے گاڑی میں ڈی فاغر ایویلیبل ہے تو اپنی گاڑی میں ڈی فاغر کا یوز اوشہ کریں ڈی فاغر آپ کی گاڑی کے وینڈ سکرین کو کلیر کرنے میں آپ کی مدد کرے گا اگر آپ کا میرر کافی زیادہ دھندلا ہو گیا ہے اور آپ کو آگے دیکھنے میں بہت زیادہ دکت آ رہی ہے اور آپ اس کو جلدی سے جلدی کلیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اے سی اور ہیٹر دونوں کو سائملٹینیسلی یوز کریں جیسے ہی آپ کے میرر سے فاغ کلیر ہو جائے تو آپ اے سی کو بند کر دیں اور ہیٹر کو چلتا رہنے دیں جب بھی آپ فاغ میں گاڑی ڈیرائیو کریں تو اس چیز کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ اپنی گاڑی اور آپ کے آگے والی گاڑی کے بیچ میں ایک نارمل ڈسچنس ہمیشہ بنائے رکھیں اگر آپ کی گاڑی اور آپ کے آگے والی گاڑی کے بیچ کا ڈسچنس بہت ہی کم ہوگا اور آپ کو ایمیجنسی میں بریک لگانے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کے پاس بہت ہی کم ٹائم ہوگا بریک لگانے کے لیے اور اسی کاران سے بہت سارے ویکلز کا ایکسٹینٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے اس لیے ہمیشہ اپنی اور آپ نے اسے آگے والی گاڑی میں ایک سفیشنٹ ڈسچنس کو مینٹین رکھیں اس چیز کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ فوق میں آپ کی ویزیبلیٹی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے اس لیے آپ نارمل ڈیز میں جتنی سپیڈ پہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں اس سے اپنی سپیڈ کو کافی حد تک کم کر لیں ایک بات کا اور دھیان رکھیں جب بھی آپ نے اپنی گاڑی کو سلو کرنا ہے تو اپنے سائیڈ میرر میں یہ چیک کر لیں کہ آپ کے پیچھے کوئی فاسٹ سپیڈ پہ گاڑی تو نہیں آ رہی اگر آپ کے پیچھے کوئی فاسٹ سپیڈ پہ گاڑی آ رہی ہے تو اپنے بریک پیڈل کے اوپر دھیرے سے پریشر ڈالیے اور اس کو ریلیس کر دیجئے جس سے کہ آپ کی بیک لائٹس جو ہیں بریک لائٹس جو ہیں وہ جلیں گی اور پیچھے سے آ رہے ہی ڈرائیور کو پتا چل جائے گا کہ آپ ابھی اپنی گاڑی کو سلو کرنے والے ہیں اس لیے وہ پہلے سے ہی اپنی گاڑی کو سلو کر لے گا اس کے بعد آپ اپنی گاڑی کی بریک جو ہے اس کو لگائیں اور اپنی گاڑی کو سلو کر کے ایک سائیڈ پہ کر لیں جب بھی آپ اپنی گاڑی کو چلا رہے ہیں تو کبھی بھی اپنے دونوں انڈیگیٹرز کو ایک ساتھ مت جلائیں دونوں انڈیگیٹرز کو ایک ساتھ جلانے کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی رکی ہوئی ہے اور آپ نے ایک سائیڈ پہ کھڑی ہوئی گاڑی کے دونوں انڈیگیٹرز جلائے ہوئے ہیں یہ چیز پیچھے سے آ رہے ہیں ڈرائیور کو کنفیوز کر سکتی ہے اور اس سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اس لیے جب بھی آپ گاڑی کو فاغ میں چلائیں تو فاغ لائٹس کا ہی استعمال کریں جو کہ آپ کی گاڑی کی بیک سائیڈ پہ اور فرنڈ سائیڈ دونوں پہ ایولیبل ہیں جب بھی آپ فاغ میں گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں کبھی بھی کسی گاڑی کو اوورٹیک کرنے کی ڈرائیو نہ کریں اگر آپ اپنی لین کو چھوڑ کے اوورٹیک کر کے دوسری لین میں جاتے ہیں تو یہ ایکسیڈنٹ ہونے کا ایک بہت بڑا ریزن ہو سکتا ہے فاغ میں گاڑی چلانے کے لیے آپ اپنی ایک لائن کو چوز کریں اور ایک کانسٹنٹ سپیڈ کے اوپر اسی لائن میں اپنی گاڑی کو چلاتے رہیں ہمیشہ اپنی گاڑی کو چلانے کے لیے فور سیکنڈ رول کا استعمال کریں کبھی بھی فاغ میں اپنی گاڑی کو چلاتے ہوئے ٹو سیکنڈ رول کا استعمال نہ کریں فور سیکنڈ رول کا مطلب ہے کہ آپ اپنی گاڑی اور آپ سے آگے والی گاڑی کے بیچ میں کم سے کم چال سیکنڈ کا ڈسٹنس رکھیں جب بھی آپ بریک لگائیں تو دونوں گاڑیوں کو کلائیڈ ہونے کے لیے دونوں گاڑیوں کا ایکسٹنٹ ہونے کے لیے کم سے کم چال سیکنڈ لگیں اس لیے آپ کے پاس چال سیکنڈ کا سمیں ہوگا کہ اگر آپ کو ہمز جنسی میں بریک لگانی پڑ جائے تو آپ چال سیکنڈ میں اپنا ری ایکشن دے سکتے ہیں اور بریک کو اپلائی کر سکتے ہیں جسے کہ آپ کی گاڑی کسی اور گاڑی کے ساتھ کلائیڈ ہونے سے بچ جائے ایکسٹنٹ ہونے سے بچ جائے موسیقی